موسیقی اپنا اطماء جیسے ہمارے اجہاتم مارک میں آپ قطید جیرو ہو چکے ہو اور داس بھی اسی ستھی تھی میں تھا اب داس کو ستگرو مل گئے کہتے پیچھے لگا جاؤں تھا میں لوگ وید کے ساتھ رستے میں ستگرو مل گئے دپک دے دیا ہاتھ اب یہ اتنا بڑا اجہاتم مارک ہے کہ جیسے ہم ست صاحب بولتے ہیں اور پہلے رام رام بولتے تھے اس کا کارن کیا تھا یہ منتر جاپ کرن کا نہیں تھا یہ کیول یاد دنانے کا ہوتا ہے کہ بھائی اس انسار میں بھگوان بینا کچھ نہیں اور جو گروہ جی نے منتر دے رکھا اس کی بھول ناپڑ ہے جیسے آپ دیکھا کرتے ہیں اب تو یہ بات بگڑتی جاری ہے ناستی کونے جاری ہے پورا مانو سماج کال کا داؤ لگ گیا تھا پہلے ہم دیکھتے تھے جیسے صوبہ یا کبھی گھومنے فریس ہونے جاتے تھے آنے جانے والے ملتے تھے ایک دوسرے کو رام 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 چاچا وہ تین چار بار وہ لگتا تھا رام رام بھائی رام 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 اب یہ تو ایک آپچار اکتابنگی تھی لیکن یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی یہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ منتر جو گروہ جی دیتے ہیں یہ اپنے مک سے دوسرے کو بول کر سنانا نہیں ہوتا نہیں تو پھر اس کو سنانے سے آپ اس کے گروہ بن گئے آپ کی بھکتی نہ سونی شروع جائے گی تو اس لیے اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس منتر کا ذاپ کریا کرو گروہ جی نے بتا رکھا ہے جیسے پرتیک وقتی کو صلاح دی جاتی ہے کہ پرتی دن بھگوان کو یاد کرو منتر کا ذاپ کرو بھول نہ پڑے سنسارک کاموں میں بھول نہ پڑنی چاہیے بھگوان کو یاد رکھا کرو تو ایک نیم بنا رکھا تھا گروہوں نے کہ ابھی یہ کوڈ ورڈ ہے اور رستے میں جب کوئی سنسارک وچاروں میں گرست بکتی آ رہا ہو اور اس کو بول دیا جائے کہ رام رام بھائی تو وہ سمجھ جاتا تھا کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ نیو کہہ ہے بھگوان بجلے گروہ جی نے جو منتر دے رہا ہے اس کا ذاپ کر کہ سنسارک جیڑوں میں مت پڑتو یہی بھگوان کا نام ہی ان سنکٹوں سے جو وچارتو کر رہا ہے ان سے نیوارن کرے گا تو وہ بھول پڑی ہوئی اس کے چیتن ہو جاتا تھا اور کچھ دیر تک وہ پھر اس منتر کو ذاپ کرتا ہوا سفر میں چلتا رہتا تھا پھر کوئی بھول پڑتی تھی آگے دوسرا ٹکر آ جاتا رام رام بھائی ان کا عدیست یہ ہوتا تھا کہ منتر نہ یاد رکھی ہو بھولنا پڑ جائے اس منتر کی تو پہلے رام نام کوئی ذاپ کا نہیں تھا کیولا اوم نام دیتے تھے رسی دیٹھ سال اور اس کو گپت رکھنا اس لیے انیواریہ تھا کہ تم کسی کو بتانا نہیں نہیں تو تم گروہ بن گے تمہارا پھر کام بگڑ گیا تم ادھیکاری ہو نہیں دونوں چوڑ چپٹ اور یاد دلاتے رہنا ایک دوسرے کو اس رام سبت جب یہ بول لیا ہے تو یہ سمجھ لینا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بھگوان کا وہ منتر گروہ جی کا یاد کر جاپ کریا کرو اس بھگوان بنا سنسار میں کچھ نہیں ہے تو ایسے ہم ست ساہب بولتے ہیں ست مہنے عوی ناسی صاحب مانے رام عوی ناسی رام کہ ہمارا جو پرماتمہ ہے وہ عوی ناسی رام ہے اور اس کا منتر اس کے پانے کا یہ جو ودھی ہے اس کو یاد رکھو وقتی کریا کرو ست صاحب ست صاحب مطلب اس سمیں آپ کو یہ یاد ہو کہ بھگوان بنا ہمارا کوئی نہیں ہے اور سچ مچ یہ قبیر صاحب سچے پرماتمہ عمر بگوان ہے اور جو منتر ان کو دیا ہے وہاں جانے کا وہ جاپ ہی سہی ہوگی ہے اس کی بھولنا پڑے یہ ہوتا تھا